قبر مائسے کلاسز میں آج ویڈیو بتانے والے ہم بھارت کے سمیدھان کے سبھی کچھ انوچھید جو کی آپ کا بہت ایمپورٹنٹ ہے ٹھیک ہے چلیے ہم آج سرات کرتے ہیں اگر دیکھا جائے کہ ہمارے سمیدھان میں اگر پوچھا جائے کہ کل کتنے انوچھید تھے تو مول سمیدھان جو ہمارا بنایا گیا تھا تو انوچھید کی سنکھیا تو ہمارا تھا تین سو پچھ بندہ لیکن برطمان میں سڑھے چار سو سے ادھیک انوچھید ہیں تو اگر دیکھا جائے ہمارے سمیدھان میں کچھ بھاگ ہیں جس میں بھاگ کی سنکھیا کر پوچھے گا تو ہمارا بائیس ہے لیکن اپکھنڈ کے اندر کا ہمارا پچیس بھاگ آتا ہے اس میں انوچھید ہمارا جو ہے تین سو پنچانوے سے مول میں تھا جو برطمان میں سڑھے چار سو دیکھے اور آپ کا جو انوچی پوچھا گا تو برطمان میں بار انوچی ہے مل سمیدھان میں ماتر آٹھ انوچی تھی تو آج ہمارا پہلا انوچید کے بات ہم کرتے ہیں کہ پہلا انوچید ہمارا کیا بتاتا ہے تو پہلا انوچید ہمارا بتاتا ہے کہ سنگھ کا نام اور بھارت کے تو ہمارا بتا جاتا ہے بھارت کا جو ہمارا سبھی ہمارا جی طرح راجیوں کا سنگ ہے کس انوچید میں پربدان کیا گیا ہے تو بھارت کا انوچھت نمبر آٹیکل ون میں پردان کیا گیا ہے کہ ہمارا بھارت جو ہے انڈیا ہے جو ہمارا راجیوں کا کیا ہے سنگ ایک پرکار کا ہمارا یونین ہے تو ہمارا اس طرح تو پہلا انوچھت کیا بتاتا ہے بھارت جو کا سنگ ہے دوسرا جو ہمارا نام آیا ہے کہ بہت ایمپورٹنٹ ہے کہ اگر آپ سے پوچھے گا کہ دوسرا انوچھت جو ہمارا ہے نئے راجیوں کا آپ لوگ سنتے ہیں کہ دوستو کہ بھارت میں آج اندھرا پردیس سے توڑ کر تیلنگانہ بنا دیا جاتا ہے بیہار سے توڑ کر جھارخنڈ بنا دیا جاتا ہے اتر پردیس سے توڑ کر اتراخنڈ بنا دیا جاتا ہے یہ بناتا کون ہے تو ہمارا یہ دوسرا اس چمدھان کے انوچھے دو میں اس کا برنن کیا گیا ہے کہ نئے راجی کا پرویش یا اسطحپنا کر سکتا ہے تو اس میں آپ کو پتا ہو کہ نئے راجی کا اسطحپنا بھارت کا پویت رانگ جسے ہمارا جو ہے سانسد کا جو ہمارا ابھی انگ مانا جاتا ہے راشت پتی ایدھر آپ کا لوگ سب ہے ایدھر آپ کا راج سب ہے تو سانسد ہمارا جو بھی ہے بھارت میں کوئی بھی نیام کانو ناکر دوستو بنا کھن سکتا ہے تو یہ سانسد دوارہ کوئی بھی نیام کانو بنا سکتا ہے یہ ہمارے انوچھے تم بتائے گا کہ نئے راجی کا پرویش یا اسطحپنا کرنے کا پاور کس کے پاس ہے کانو یا بیدھیک بنے گا چلی تو ہمارا نئے راجیوں کا سطحپنا یا گوہی نیا راج بنتا ہے تو ہمارا آٹیکل ٹو کینٹر بنتا ہے ٹھیک ہے اگل ہمارا جو ہے نئے راجیوں کا نرمان تتھا سیما میں پریبارتن یا نام میں پریبارتن دیستے میں جس طرح دوست تمہارا آپ کو پتا ہوگا کہ ہمارا یہ مان لی یہ پورا تھا بیہار بیہار سے چیزیں ایک راج بننا ادھر بن گیا آپ کا جھارکھنڈ اور ادھر بن گیا آپ کا ہمارا پورا تھا بیہار لیکن یہ ہمارا جیسے ہی راجی کا نرمان ہوا الگ راجی کا الگ ہمارا اشیٹ بنا تو اس سے ہمارا یہاں پر بوڑک جاتا ہے سیما کہ ہمارا یہ بیہار راجی کا اور یہ ہمارا جھارکھنڈ راجی کا کیا ہوگیا سیما ہو گیا اور اگر یہ ہمارا پورا بیہار تھا اب اسے سمپون بیہار کو نہیں کہیں گے بستر ادھر کا اتنا حصہ ہو آپ کا بیہار کا ادھر والا حصہ جو ہو گیا جھار خند کا تو یہ ہمارا نام میں بھی پریبرتن ہو گیا جس پرکار ہمارا ادھر تھا پورا تھا اندر پردیس ایک طرف بن گیا تیلنگان ایک طرف بن گیا اندر پردیس تو ہمارا نام میں پریبرتن چھتر میں پریبرتن سیما میں پریبرتن یہ بھی دوستوں کون کرتا ہے یہ ہمارا تو آٹیکل تین میں اس کا پرابدھان کیا گیا ہے تاکہ ہم لوگ دیکھتے ہیں آج اگر آپ کو بیہار کا نام بدلنا ہے تو سیما میں نام میں پریبرتن آپ کر سکتے ہیں تو یہ ہمارے سنسد کے لوگ سبھار راج سبھا کے دوارہ کیا جاتا ہے جس میں ہستاکسر کس کا ہوتا ہے دوستو راشت پتی کا ہوتا ہے تو ہمارا بھاگ ایک جب پڑھیں گے ہم بھاگ ایک ہمارا سنگ ہے وہ راج چیتر ہے اس میں آٹیکل ایک سے چار تک اس کا برنن کیا گیا ہے تو ہمارا جو ہے لاشنوچھے ہمارا دیکھا جائے گا کیا آپ کا جو ہے تو ہمارا جو تین انوچ่حت کے بارے ہم نے بتا دیا اب چوتھا انوچھت کے بارے ہم بات کرنا ہے کہ چوتھا جو انوچھت ہے بتا جاتا ہے ایک سے ہمارا چار انوچھت تک ہمارا بھاگ اون میں ہے جس préparگ ے میں چار تین تک امپورٹنٹ لیکن آپ چوتھا انوچھت کے بارے ہم بتا دیتے ہیں پہلی انسوچیتreesけ آٹیکٹ کے سنسد سنسودھن دو یا تین کے دن بنائی گئیں بیدھیوں اہاں پر بتایا گیا ہے پہلے یا نو سوچت تھا چوتھی یا نو سوچت جب پڑھیں گے ہم لوگ تو اس میں آپ کا جو ہے کہ سنسودھن میں دو یا تین کے دن بنائی گئیں بیدھیوں کا بنن کیا گیا اب جیسے ہمارا نوچھے چار ختم ہوتا تو تو نوچھے آتا ہے پان سے گیرہ دیکھیں گے پان سے گیرہ جو ہمارا جیسے ہی بھاگ آیاتا ہے تو تو بھاگ ایک میں تھا سنگ ناگرکتہ کا پروھدھان کس بھاگ میں کیا گیا ہے ناگرکتہ کا پروھدھان بھاگ دو میں کیا گیا ہے تو ہمارا جو ہے بھاگ دو میں یہ ہمارا آپ کو پتہ ہوگا بھارت میں کسی ناگرکتا ہے تو ناگرکتہ پر بات کیا جائے ہمارا جو ناگرکتہ سے پوچھے کہا کس کہاں سے کہاں تک بڑھنا میں تو پان سے یارت ہے اب پوچھے کہ بھارت میں نے ایک نہ رکھتا ہے یا bloody نہ رکھتا تو بھارت میں دوسروں ایک chain نہ رکھتا ہے نہ ایک لا رکھتا اگر ارہی تہاہ ماں کی آپ کوئی بھی کام کیجئے کرتبہ بنشت رہ تو صرف ایک دس کے لیے اس طرح kalo پوچھے گا دوہری نارا گتا والا دست کون ہے تو امریکہ ہے تیری ناروم آلا دست کون ہے تو آپ کا تو تیری ناریsst بھارت میں اگر ہے تو کرتب نشت رہنا ہے تو بھارت کے لیے رہی ہے ٹھیک ہے کیونکہ ہمارا کچھ دن پہلے ہمارا جب تین سو ستی دھارہ سماپ تھی جمہو کاسمہر میں تو جمہو کاسمہر میں اپ آباد میں تھا کہ وہاں دوہری نارکتہ والا جگہ تھا ٹھیک ہے تو آپ کو رہنا ہے تو کرتب نشت بھارت کے لیے رہی ہے دوسرے دس کے لیے نہیں آپ کو ہمارا نارکتہ سمنتی تکسان سودن بنائے گیا تھا انیس سو پچپن نارکتہ سمیدھان ادھینیم نارکتہ ادھینیم کا بنائے گیا تھا انیس سو پچپن میں ایک ہمارا ماتا پیتا کا دھارہ بھارت میں ہمارا جو ہے ماتا کا دھارہ پر نارکتہ بنایا ہے انیس سو بان میں ماتا کا دھارہ پر پہلے تھا ہمارا پیتا کا دھارہ پر یہ دوسرے پچپنے بنائے گیا تھا ٹھیک ہے تو بھارت میں سمیدھان کے سمیدھان کے پرارہ پر نارکتہ کس میں ہے پانچ میں اب بھارت آنے والے بیکتیوں کو نارکتہ اگر کوئی بیکتی بھارت آتا ہے اور یہ دس بارس کنٹینیو دس سال تک کنٹینیو رہتا ہے تو اسے نارکتہ کہاں کا مل جائے گا بھارت کا ٹھیک ہے تو پہلے یہ پانچ برس تھا آپ کا دس برس کر دیا گیا دس برس آپ کنٹینیو اگر آپ رہتے ہیں بھارت میں تو اسے نارکتہ پرابت کر دیا جائے گا ہمارا جو ہے پاکستان جانے والوں کو نارکتہ آپ کو پتا ہوگا کہ بھارت سے اگر کوئی بیکتی مینہ سجنہ کا سات برسوں بھارت میں اب بینہ سوچناک آپ کہیں اگر کنٹینیو اگر سات سال تک رہ گئے تو واقعی نارکتہ سماپت کر دی جائے گی آپ کو بھارت سرکار کے دوارہ یا بیہار سرکار دوارہ یا کسی راجی کے دوارہ آپ کو جانا بھی نہیں جائے کیا بھارت کے ناغرک ہیں کسی آپ کو دیکھیں تو تو ناغرکتہ سماپت کب کی جا سکتی ہے جب آپ دیس سے گدھاری کریں گے یا راشت درو یا دیس درو اگر آپ سے کسی پگار کر لگ گیا تو اس سے آپ کو نارکتہ سماپت کر دی جا سکتی ہے یا آپ کو جو سات برس کنٹینیو بینہ سوچنا دیکھ کر آپ بھارت سے بہار اب رہتے ہیں تو آقین نارکتہ سماپت کر دی جائے گی یاد رکھیں گے آتا ہے کوشن کی بھارت میں کتنے برسوں سے لگاتار رہنے پر بینہ سوچنا کا آپ رہتے ہیں تو آپ کے نارکتہ سماپت کر جائے گی تو یہ ہمارا سات برس ہے ٹھیک ہے تو اگلا ہمارا کوشن ہے کہ بھارت کے باہر آنے والے بیاکتیوں کو بھارت سے آپ کو پتا ہے کہ جو اگر آپ لوگ گئیں کہیں باہر گھومنے کے لیے آپ کی بدیس سے اگر آپ نے شادی کر لیے بدیس ہی کو شادی کر لیا پہگر منسٹر،ہار بدیس گئے ہیں تو وہاں سے آپ کو نارکتہ اگر وہاں کا آپ بھارت آتے ہیں تو آپ کو جو ہے آپ کی انسار اس کی جو ہے نارکتہ کیا ملے گی اس کو آپ کی میڈم کو نارکتہ ملے گی تو یہ ہمارا جو نیم کام کرے گا انہی سو بھانوی والا نیم یاد کرے گا ٹھیک ہے کہ ماتا کے دھار پر آپ کا جو پتر ہوگا آپ کو پتنی کی آپ کی میڈم کو نارکتہ ملا آپ کیونکہ اور بچہ کو جو نارکتہ ملے گا ماتا کے دھار پر جب یہاں کی نارکتہ وہ بن جائے گی تو اسے سب کچھ جو ہے کالاہ ملے گا اب بیدیسی راج کی نارکتہ لینے پر نارکتہ کرنا ہونا ہے آپ نے بتایا گیا ہے بیدیسی راج کی نارکتہ انہیں بتایا کوئی بیدیسی اگر بھارت میں آیا گھومنے کے لئے تو اس کو آپ کو لگتار دس برس تک کیا کرنا پڑے گا دس سالوں تک یہاں رہنا پڑے گا اس کو بھارت کو لگیا اچھا تو دس برس تک آپ کو اس کو بھارت میں رہنا پڑے گا تب جا کر اسے بھارت کی نارکتہ پرابت ہوگا تو وہ بھوڑ دے سکتا ہے آپ کو پتا ہے نارکتہ ملنے سے کیا فائدہ ہے تو آپ بھوڑ دے سکتے ہیں بھارت کا چناؤ لڑ سکتے ہیں راشپتی پد اوپردھان منتری پد پدھان منتری مکہ منتری راج پال بہت سارے پد پر آپ بن سکتے ہیں دیکھیں جو آپ کو پتا ہے کہ اگر بھارت میں کوئی گھومنے کے لئے آیا تو اسے وہ وقتی بھوڑ نہیں دے سکتا ہے صرف آپ گھومنے کی مدد سے آپ بھارت میں رہ سکتے ہیں آپ کو کسی پرکارकہ لہب نہیں مل سکتا ہے ٹھیک ہے تو پان consegue ہمارا آتا ہے نارکتہ سے سماند ended کتنے انوانجھے ہیں تو پان سے لیکن یارہ انوانجھے تک ہمارا کیا ہے ناغرتتہ سے سماند monتر ہمارا پرابدان کیا گیا ہے نارکتہ ہمارا کسی نارکتہ ہے تو ایک نارکتہ ہے تو وہاں بھاگ ایک ہم بات کریں گے بھاگ ایک کے بعد جیسے ہمارا نام آتا ہے بھاگ ایک میں ہم نے کیا بتایا سنگ ہے وم راچھے در بھاگ دو میں کیا بتایا ہمارا نارکتہ اب بھاگ تین میں اگر ہمارا بات کیا جائے تو بھاگ تین دوستو بہت امپورٹنٹ ہے سمبیدھان کے اگر آپ نے بھاگ تین کو آپ جانتے ہیں تو آپ کو کچھ پتا ہوگا کہ بھارت کے ہمارا سمبیدھان کے بھاگ تین میں مولک ادھیکار کا برنن کیا گیا مولک ادھیکار کا مدب ہوتا ہے فنڈامنٹل رائٹ مولک ادھیکار کے سب سے پہلے اگر پوچھے گا آپ سے مانگ کس نے کیا تھا تو مولک ادھیکار کے مانگ سب سے پہلے 1931 میں سردار بلنم بھائی پٹیل کے دوارہ کراچی ادھیویسن میں اس کا مانگ کیا گیا تھا یہ آتا ہے کوششن سردار بلنم بھائی پٹیل نے سب سے پہلے بار کس ادھیویسن میں مانگ کیا تھا 1931 میں آخر سمبیدھان کا اگر پوچھے گا تو ہمارا 1931 میں کس نے کیا تھا سردار بلنم بھائی پٹیل نے کیا تھا اب یہ ہمارا پوچھے گا بھاگ تین میں کہاں سے کہاں تک انوچھے دھائے تو بھاگ تین ہمارا 12 سے 35 تک ہے تو ہمارا بھاگ کتنا ہمیں تو بھاگ ہمارا تین میں برن کیا گیا ٹھیک ہے اب تین بھاگ کا نام آیا تو بھاگ تین میں ہم نے بتا دیا بھاگ تین کے انترگت کتنے انوچھے دائیں گے تو بھاگ تین کے انترے گا چوبیس انو چھے دائیں گے اب بھاگ چوبیس کا آیا تو ہمارے اب نام سنتے ہیں سردار بھلن بھائی پٹیل اور یہ سردار بھلن بھائی پٹیل بھارت کا آئرن مائن آف انڈیا کا آیا تھا بھارت کا لہو پروس اور بھارت کے ہمارے پرثم ہوم منشٹر بھی تھے بھارت کے ہمارے وائس پرائم منشٹر بھی تھے اوپردھان منطلی کون تھے اور ہمارا دو اشٹیچو آف یونٹی جو بنایا گیا ہمارا جو گجرات میں بنایا گیا ہے سردار سروبر باندھ بھی وہیں پر ہے نرمضان نے دیکھنا رہے ہمارا شٹیچو آف یونٹی بنا گیا ہے بسو کی سب سے بڑی پرتیمہ جو ہے سردار بھلن بھائی پٹیل کا یہ ہے جو کہاں ہے جو کہ ہمارا گجرات میں تو سردار بھلن بھائی پٹیل بہت بڑے اگدان کی ہیں ہمارے سمیدھان میں بھی کی ہیں اور ہمارے جو ہے سبھی لوگ کے لئے کیا ہے تو ہمارا جو ہے بارہ سے پہنٹی اگر پوچھے گا ہمارا مولک ادھیکار دوستو جو ہمارا سمیدھان بنا تھا مولک سمیدھان میں مولک ادھیکار کی سنکھا کتنا تھا سات تھا اب برطمان میں مولک ادھیکار کی سنکھا کتنا ہے تو ہے چھے یاد رکھیں گے اور ہمارا آتا ہے کوششن کی مولک ادھیکار کہاں سے پراب کیا گیا ہے تو مولک ادھیکار ہمارا آسے ادھیکار اور آسے امریکہ دیکھیں دوستو اس پر ہمارا بہت سے جب ہمارا سمیدھان بن رہا تھا یعنی جو بنانے کی پروسس چل رہا تھا تو ہمارے سمیدھان جو ہے بہت سے دیسوں سے کوپی کیا گیا کوپی بولے تو اب سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارا جب ہمارا بھارت اجاد ہوا تھا انیس سو سنتالیس میں اجاد ہونے سے پہلے ہمارا نو دسمبر انیس سو چھالیس کو سمیدھان سبا کا بیٹھت ہو چکا تھا کیونکہ سمیدھان بنانے کی ہم لوگ تیاری پہلے سے ہی کٹ رہے تھے ہم لوگ کو اپنا ایک نیم ہونا چاہیے کیا ہوں گی ہم لوگ جب غلام تھے تو غلام سے تھا کہ کوئی بھی نیم انگریج بناتا تھا انگریج کوئی نیم لندن سے بن کر آتا تھا اور بھارت میں اس کا فولو کرنا پڑتا اس طرح آپ لوگ نام سنیں گے ریگولیٹنگ ایکٹ سائیمن کمیسن اور آپ کا جو ہے مارلو مینٹو یہ سب نیم آتا تھا لندن سے اور بھارت کے لوگ کو فولو کرنا پڑتا تھا جب ہم لوگ اجاد ہونے کے قدار پر آئیں تو بولا بھارت میں ایک ہمارا نیم کام ہونا چاہیے اور ہمارا ایک لکھت دستاویج ہونا چاہیے اور لکھت دستاویج کو ہمارا جو سمیدھان کا نام دیا گیا اور بسم سب سے بڑا سمیدھان کس دیس کا ہے بسم سب سے بڑا سمیدھان ہمارا انڈیا کا یا دکھیں گے بسم سمیدھان ہمارا کس دیس کا ہے تو بسم سمیدھان ہمارا بھارت کا ہے اب پوچھا کس دیس کا لکھی سمیدھان نہیں ہے کس دیس کا سمیدھان نہیں ہے تو لکھی بیٹین دیس کا لکھی سمیدھان نہیں ہے ایک کوشن آتا ہے کہ ہمارا سب سے پہلا سمیدھان کس نے بنایا تھا سب سے پہلا سمیدھان ہمارا USA نے بنایا تھا جو کہ ہمارا بسم پر سب سے سکتی سالی راج دیس کون ہے تو میرا کا ہے دوسری یہ ہمارا جو ہے مولدیک لحظاوں کا اگر آپ کو ویڈیو چاہیے ایسے ہم میں بڑائیں چلیئے دوستو یہ weڈیو long에 ہونے کہ ہم نہیں بنا پا رہے ہیں چلیئے اگر آپ کو ویڈیو چاہیے تو کومنٹ کو جروع بتائیں گے سلیکھ نئے ویڈیو میں ترسل دنیا